بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پومی ویلکم ٹو می چینل آرٹسٹک آئیڈیاز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی سمپل میٹھا لے کے آئی ہوں جب آپ کا دل کرے کریونگ ہو رہی ہو کچھ میٹھا کھانے کی تو آپ جھٹ پٹ ان کو تیار کر سکتے ہیں میرا خیال میں پندرہ سے بیس منٹ ہارڈلی لگیں گے اس کو بنانے میں تو اس کو آپ سوئیوں کا زردہ بھی کہتے ہیں لیکن ویسے یہ میٹھی خوشک سوئیہ ہے جو میں بناتی ہوں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی آپ انگریڈیٹس نوٹ کر لیں اس میں ہم نے ایک پیکٹ جو سوئیوں کا ملتا ہے وہ بازار سے جو ملتا ہے ایک پیکٹ کسی بھی برینڈ کا ہو کسی بھی کمپنی کا ہو آپ لے سکتے ہیں ایک پیکٹ اس میں ہم نے وہ سوئیہ لیئے اور ان کو ہم نے بالکل اس طرح باریک جو ہے ان کو ہم نے ہاتھوں سے ان کو کچل کے ان کو باریک کر لی ہے اس میں میں ایک اپ جو ہے وہ ایک اپ سے تھوڑا سا کم جو ہے میں وہ شوگر یوز کروں گی ہمارے ہاں میٹھا تھوڑا تیز کھاتے ہیں تو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آئل جو ہے آپ آئل کی جگہ آپ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں یہاں پہ آئل یوز کر رہی ہوں آئل میں دو سے تین ٹیبل سپون لوں گی میں پانی اس میں جائے گا ون ایڈا ہاف کپ جو ہے وہ پانی جائے گا تین چار اس میں میں نے سبز الائچی لی ہے اس کے میں نے دانے نکال لی ہیں اس میں ہم اس کے دانے ڈالیں گے اب اس کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے لیکن میں اسے ہی ڈالتی ہوں باقی ہم نے ساتھ ڈرائی فروٹ جو ہے چار میں نے بادام کے جوے لیے ہیں پستے کے چار جوے لیے ہیں اور میں نے تھوڑا سا اس میں ناریل بھی میں نے کرش کر کے وہ ڈال کے میں نے ان کو اکڑی اس سے ہم گارنشنگ کریں گے ہاں جی ایک پین لیا ہے ہم نے چولان کر لیا ہے اب ہم اس میں دو سے تین جو ہے وہ ٹیبل سپون ہم آئل اس میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو الائچیوں کے نکالے ہوئے تھے دانیں وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ان کو فرائے ہونے دیں گے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سوئیاں جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے بس ہلکی آنچ پر اس کو ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے آنچ پر ہلکی رہے کیونکہ سوئیوں کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے بہت ہی احتیاط اور دھیان سے ہلکی آنچ کر لیں گے تو وہ بلکل ہی کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا ہوگا چلیں جی یہ فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کی ہے ساتھ ہی ہم اس میں جینی جو ہے وہ ایڈ کریں گے ون کپ سے کہہ لیں کہ ثری فورت کپ آپ ڈال لیں یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ شگر جو ہے اس کو ایڈ کریں اب جینی بھی پانی چھوڑے گی اپنا اور پانی ہم نے ویسے بھی ڈالا ہوئے آپ اس میں زردہ رنگ جو ہے وہ بھی ایک پینچ لے کے اس کو بھی پانی میں گھول کے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ میرے گھر پسند نہیں کیا جاتا تو اس لئے میں وہ نہیں ڈال دوں لیکن وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیورے کے ایک دو ڈراؤپ اس ٹائم پہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو جس طرح کا مرضی آپ اس کو فلیور یا خوشبو جس طرح کی دینی چاہے زافران ہو آپ کے پاس تو زافران ایڈ کریں دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھک دیں اور اس کو پکنے دیں یہ دس منٹ رکھنے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے دیکھتے کہ کتنی کھلی کھلی سی یہ بنی ہے بانشنگ کر لیتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوشنما اور بہت ہی اچھی خوشبو اس کی آریا کھانا ہی بڑا اچھا جھڑ بٹ ریڈی ہو جائے گے آپ کی میٹھے کی کریونگ بھی منٹو میں ختم ہو جائے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ریسپی جو آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی جو ریسپی ہے کوئی چیز ایسی جس کی آپ چاہیں کہ میں ریسپی شیئر کروں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ